ملک بھر میں جاری کورونا وائرس سٹی کا اندازی مہین کے زبردست نتائج حاصل ہونے کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے ٹی کا اندازی کو مزید آسان بنانے کی نہیں اقتماد کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ملک کی تمام ریاستوں کو روانہ کردہ مکتوب میں ریاستی حکومت کو ہدایت دی گئی کہ وہ تمام ریلوی سٹیشنوں اور بس سٹیشنوں پر کورونا وائرس سٹی کا دینے کے اقتماد کو یقینی بنائیں مرکزی وزیر صحت امیسٹر منسک مانڈویا نے بتایا کہ ملک کے تمام شہریوں کو ٹی کا اندازی یقینی بنانے کی اقتماد کی جا رہا ہے اور اب تمام ریاستوں کو روانہ کردہ مکتوب میں چیف سیکریٹریز کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں میں موجود ریلوی سٹیشن اور بس سٹیشن پر کورونا وائرس کے ٹی کون کے مراقص خائم کرے اور اس کے علاوہ کورونا وائرس کے ٹی کون کے متعلق عوام میں منفی نظریہ کو دور کرنے کے لیے شوربیداری مہین چلائے عوام میں ٹی کا اندازی کے مطالق موجود خدشات کو دور کرنے کے لیے عوامی محامات پر پروگرام سے مناخت کرنے کے علاوہ ریلوی سٹیشن اور بس پارک اور سٹیشنوں کے علاوہ دیگر محامات پر ٹی کا اندازی کے مراقص کے خیام کے اقتماد کی ہدایتی گئی ہے مرکزی وزیر صحت کے مکتوب کے بعد اب ریاست لنگانہ میں بستی دواخانوں اور اربن پرائیمری ہیلت مراقص کے ساتھ موبائل ٹی کا اندازی بیان کے علاوہ عوامی محامات پر ٹی کا اندازی کے اقتماد کیے جائیں گے بتایا جاتا ہے کہ ملک بھر میں انعود فیصد بالق آبادی کو کورونا وائرس کا پہلا ٹی کا دیا جا چکا ہے جبکہ 38 فیصد آبادی نے دونوں ٹی کا حاصل کر لیا ہے اور تلنگانہ میں کورونا وائرس ٹی کا اندازی مہمتی خوصل لفظہ نتائج پرامت ہونے لگے ہیں اور تواقع ہے کہ ریلوی سٹیشنوں اور بس سٹیشن پر کورونا وائرس ٹی کا اندازی کے مراقص کے خیام کی صورت میں ٹی کا اندازی کی ربطار مزید تیز ہو سکتی ہے مرکزی وزیر سہیت نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں ہر فرد کی ٹی کا اندازی کو یقینی بنانے کے اخدامات کے تحت عوام محامات پر ٹی کا اندازی کے مراقص کے خیام کا منصوبہ تیار کیا گیا اور اس منصوبے کے تحت ابتدا میں ریلوی سٹیشنوں اور بس سٹیشنوں پر ٹی کا اندازی کے مراقص خیام کی گئے ہیں